اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں Today with Ali آج کی یہ ویڈیو دنیا کرکٹ کے بہترین آل راؤنڈر عبدالرزاق کے بارے میں ہے جس میں آپ عبدالرزاق کے بچپن کے دنوں کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان سکیں گے کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلنے ورے ایک کھلاڑی نے کس طرح سے عبدالرزاق جیسے دنیا کے بہترین کھلاڑی کو پاکستان کرکٹ ٹیم سے باہر کروا دیا تھا اس کے علاوہ اس ویڈیو میں وہ واقعہ بھی شامل ہے جب عبدالرزاق کا رشتہ ایک بد کردار لڑکی سے ہوا تھا تب کس نے عبدالرزاق کو اصلیت سے اگاہ کر کے اس کی زندگی بچائی تھی عبدالرزاق کی زندگی کے اور بھی کئی واقعات اسی ویڈیو میں شامل ہیں اس لیے اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں عبدالرزاق کے بارے میں وہ معلومات ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی عبدالرزاق کرکٹ کی دنیا میں ایک عظیم کرکٹر تھے برک رفتار بیٹنگ اور دھیمی گیند بازی عبدالرزاق کی پہچان تھی اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ہلکی ہلکی مسکرہت رہتی تھی عبدالرزاق کے اباؤ اجداد کا تعلق نارنگ منڈی کے قربی گاؤں ماری سے ہے عبدالرزاق کے والد کا نام الطاف حسین جبکہ والدہ کا نام رشیدہ بانو تھا عبدالرزاق کے بزرگ اب اس دنیا میں نہیں ہے انیس سو چھہتر میں عبدالرزاق کے والد اچھی زندگی جینے کے لیے اپنا عبائی علاقہ چھوڑ کر دریائے راوی کے پڑوس میں واقع معروف علاقے شہدرہ میں آ کر عباد ہوئے عبدالرزاق دو دسمبر انیس سو اناسی کو لاہور کے اسی علاقے میں پیدا ہوئے عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ ہم چار بھائی اور ایک بہن ہیں سب سے بڑے بھائی کا نام اشفاق دوسرے نمبر پر افضال پھر میں اور میرے بعد فیصل اور سب سے چھوٹی اور اکلوتی بہن سائمہ ہے عبدالرزاق کے والد خراد مشین کے ماہر کاریگر تھے اور وہ مرید کے میں واقع ریحان ملز میں کام کرتے تھے ان کا ہاتھ مشین میں آج جانے کے باعث کٹ گیا تو انہوں نے ریحان ملز چھوڑ دی اور بعد میں شہدرہ میں بلڈنگ میٹیریل کا کام شروع کر دیا عبدالرزاق کے والد کی خواہش تھی کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر آفیسر بنے تاکہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں اس مقصد کے لیے عبدالرزاق کے والدہ نے سب بہن بھائیوں کو تلیم کے زیور سے عراستہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اس لیے انہوں نے عبدالرزاق کو عراقے کے مشہور سکول فرکان مارڈل سکول میں داخل کروا دیا بچپن کے ان دنوں میں عبدالرزاق مختلف کھیل کھیلنے کا شکین تھا جن میں کرکٹ، ہاکی، فریزبی، بیڈ مینٹن، چھپن چھپائی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیل شامل تھے عبدالرزاق گلی ڈنڈا کھیلنے کا ماہر تھا اور کینچے بھی شوک سے کھیلتا تھا جو رزاق کے والد کو سخت ناپسند تھا اسی وجہ سے انہوں نے اکثر اوقات عبدالرزاق کی خوب پٹائی کی انیس سو نوے کے بعد عبدالرزاق کا شمار علاقے کے نامور آل راؤنڈرز میں ہوتا تھا وہ ٹیپ بال کے میچ میں بطور اوپنر کھیلتا تھا جبکہ پہلا آور بھی خود ہی کرتا تھا جب علاقے میں اس کا نام گونجنے لگا تو کئی ٹیموں نے اسے میچز کھلانا شروع کر دی پر عبدالرزاق کے والد نے اس پر اور سختی شروع کر دی اور وہ بار بار یہی تلقین کرتے رہے کہ کرکٹ کھیل کر اپنا وقت ضائع مت کرو بلکہ پڑھائی لکھائی پر توجہ دو تاکہ تم بڑے آفیسر بن سکو لیکن ان کی ان باتوں کو عبدالرزاق ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا اس بارے میں عبدالرزاق نے کہا ان دنوں میرا پڑھائی میں بلکل بھی دل نہیں لگتا تھا میں نے کرکٹ کے شوق کو پروان چڑھانے کی خاطر بڑی محنت کی اور جب مجھے انڈر سکسن کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا تو میں نے والدین کی شدید مخالفت کے باوجود تلیم کو چھوڑ دیا اور کرکٹ کھیلتا رہا عبدالرزاق بچپن میں بقائدگی کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز اور قرآن پڑھتا تھا اور اپنے دیگر ہم عمر بچوں کے ساتھ مل کر مسجد کی صفائی بھی کیا کرتا تھا جس کھیل کا سیزن شروع ہوتا محلے کے دیگر بچوں کے ساتھ مل کر وہی کھیل کھیلتا تھا اس بارے میں عبدالرزاق کا کہنا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہاکی کا سیزن شروع ہوتا تھا تو ہم دوست لکڑیوں کے ٹال سے لکڑیاں چوری کیا کرتے تھے اور ہاکی بنایا کرتے تھے پھر سکول سے چھٹی کے بعد سب دوست مل کر خوب ہاکی کھیلا کرتے تھے فریزبی بھی بہت شوک سے کھیلتا تھا بیٹ منٹن تو اکثر کھیلتے ہی رہتے تھے بچپن میں رمضان المباری کا شدت سے انتظار کرتا تھا کیونکہ ہم روزہ بھی رکھتے تھے اور ٹیپ بال سے خوب کرکٹ بھی کھیلتے تھے ہم سب دوست آپس میں چندہ اکٹھا کر کے بیٹ گیند اور ٹیپ خریدا کرتے تھے اور عید کے دن عیدی میں جو پیسے اکٹھے ہوتے وہ بھی کرکٹ میٹوں پر لگا دیتے تھے ہارنے والی ٹیم کے کھلاڑی جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کو چیکن کڑاہی وغیرہ کھلاتے تھے بڑی عید کے بھی اپنے ہی مزے تھے محلے داروں کے بکروں کو مہندی سے سجا کر گلی کے دیگر بچوں کے ساتھ محلے کی دوسری گلیوں میں گھومیا کرتے تھے قربانی کے بکروں کو آپس میں لڑانا بھی ان دنوں پسند دیدہ مشغلہ تھا ان دنوں ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم قربانی کر سکتے عید کی نماز بھی بہت شوک سے پڑھنے جایا کرتا تھا عید کے روز عزیزوں کے ہاں دعوت پر جا کر خوب مزے مزے سے قربانی کا گوشت کھایا کرتا تھا عبدالرزاق دب شاہدرہ سے کسی دوسرے علاقے میں ٹیب بال میچز کھیلنے جایا کرتا تھا تو ان کی جیب میں اکثر پیسے نہیں ہوتے تھے اور ان دنوں ان کے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے اس لئے وہ بسوں اور ویگنوں کے پیچھے لٹک کر کبھی بسوں کی چھت پر سوار ہو کر میدان میں پہنچا کرتا تھا اور مخالف ٹیم کے بولرز کی خوب دلائی کیا کرتا تھا اور اپنی بولنگ سے مخالف بلے بازوں کو خوب پریشان کیا کرتا تھا اور اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کیا کرتا تھا عبدالرزاق نے لہور کے علاقے شاہدرہ میں سب سے زیادہ کرکٹ کازی پارک الڈی اے گراؤنڈ جی اے موسا راوی اور چاند میموریل کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلی گرمیوں کے موسم میں عبدالرزاق ٹیب بال کے میچز پر پچاس روپے اور کبھی سو روپے کی شرط لگایا کرتا تھا اس بارے میں عبدالرزاق نے کہا کہ ہم مید جیتنے کے بعد انعامی رقم سے تربوز اور عام وغیرہ خردہ کرتے تھے اور دریائے راوی پر پکنک بنانے پہنچ جاتے تھے اور خوب لطف اندوز ہوتے تھے جب سردیوں کے موسم میں ٹیب بال کے میچز پر شرطیں جیت جاتے تو انعامی رقم سے مختلف پھل جن میں مالٹے اور مسمی بھی شامل ہوتے تھے اور کھانے کی دیگر چیزیں خرید کر جہانگیر کے مقبر پر پہنچ جاتے تھے جب 1992 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم وائلڈ کپ کھیلنے آسٹریلیا پہنچی تو عبدالرزاق صبح صویرے اٹھ کر ٹی وی پر وائلڈ کپ کے میچز دیکھا کرتا تھا جب پاکستان کرکٹ ٹیم نے وائلڈ کپ جیتا تو پاکستان کے گلی کچوں میں ہر کوئی کرکٹ کھیلنے لگا اور جو لڑکے ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلتے تھے ان میں سے اکثریت نے ہارڈ بال سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا ان دنوں عبدالرزاق کے پاس کرکٹ کا سمان خریدنے کے پیسے نہیں تھے اس لیے انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دبل ویکٹ کا چیلنج دیا اور شرطیں لگا کر میچز جیت کر انعامی رکم سے ہارڈ بال کا نیا بیٹ پیڈز میں دیگر سمان خریدہ اور میچز کھیلنا شروع کر دیئے انیس سو ترانوے میں پیپسی انڈر سکسٹن کرکٹ کیم کے لیے ٹرائلز ہوئے تو عبدالرزاق بھی لسی سی ایک کرکٹ گراؤنٹ پہنچ گیا اور اپنی شاندار کارکردگی کی وجہ سے پیپسی انڈر سکسٹن کرکٹ کیم میں منتخب ہو گیا وہاں پر اس کے کھیل کی طریفے ثابت ٹیسٹ کرکٹر عظیر خان اور علی رضا نے کی اس کے بعد انہوں نے عبدالرزاق کو پی این ٹی کرکٹ کلب دوائن کرنے کا مشورہ دیا عبدالرزاق نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور صدح پی این ٹی جم خانہ کرکٹ کلب میں پریکٹس کے لیے جا پہنچا جہاں اس کی ملاقات عظیر زیادی سے ہوئی انہوں نے عبدالرزاق کا کھیل دیکھنے کے بعد اس سے کہا کہ اگر تم نے اسی طرح اپنی محنت جاری رکھی تو تین سال کے اندر اندر پاکستان کرکٹ ٹیم میں ضرور کھیلو گے عظیر زیادی کے موں سے یہ بات سننے کے بعد عبدالرزاق پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا خواب دیکھنے لگا جب عبدالرزاق نے کلب کرکٹ کھیلنا شروع کی تو گھر والوں نے سخت مخالفت کی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور گھر والوں کی مخالفت کے باوجود کلب کرکٹ کھیلتا رہا وہ عبدالرزاق کیلئے بڑے ہی مشکل دن تھے یہ وہ وقت تھا جب عبدالرزاق اکثر پیدل سفر کیا کرتا تھا کیونکہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوا کرتے تھے جب اس بات کا اظہر زیادی کو معلوم ہوا تو انہوں نے عبدالرزاق کی آنے جانے کی مشکل حل کر دی اس کے بعد عبدالرزاق نے تمام تر توجہ کرکٹ کھیلنے پر مرکوز کر دی اس وقت عبدالرزاق گرمیوں کے موسم میں صبح پانچ سے نو بجے تک اور دوپہر تین بجے سے مغرب کی آزان تک پریکٹریس کیا کرتا تھا اسے اچھا کرکٹر بنانے اور اس کے شوق کو پروان چڑھانے میں عظر زیادی کا بھی اہم کردار ہے 1996 میں پاکستان کی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم نے ویسٹر انڈیس کے ٹور پر جانا تھا اور اس کے انتخاب کے لئے کذافر سٹریڈیم لہور میں ٹرائلز ہوئے تو عبدالرزاق نے بھی عظر زیادی کے کہنے پر وہاں شرکت کی اور اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے پہلی مرتبہ پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں منتخب ہونے میں کامیاب ہوا اور عبدالرزاق نے زندگی میں پہلی بار ویسٹر انڈیس کا دورہ کیا اس ٹیم کا کپتان محمد وسیم تھا عبدالرزاق نے ویسٹر انڈیس میں تین ٹیسٹ میچوں اور تین ونڈے میچوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا کینگسٹن میں کھیلے جانے والے پہلے میچ میں آٹھ وکٹیں حاصل کرکے عبدالرزاق نے اپنی سیلیکشن کو درست ثابت کیا پھر اس نے دوسرے میچ میں نو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اس ٹور کا بہترین کھلاڑی قرار پایا یکم نومبر انیس سو چھاندوے عبدالرزاق کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جب پاکستان کے ٹور پر آنے والی زمبابوے کی ٹیم کے خلاف عبدالرزاق کو کذافی سٹیڈیم لہور میں ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلنے کا موقع ملا یہ عبدالرزاق کی زندگی کا خوش قسمت ترین دن تھا اس کے بارے میں عبدالرزاق کا کہنا تھا جب میں پہلی بار پاکستان کرکٹ ٹیم میں منتخب ہوا تھا تو میں بہت خوش تھا میرے والدین بہن بھائی دوست احباب اور شاہدرہ کے لوگ بھی بہت خوش تھے خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے نوافل ادا کیے مجھے یاد ہے کہ میری پاکستان کرکٹ ٹیم میں شمولیت پر میرے کوچ عزر زیدی صاحب نے مٹھائی تقسیم کی تھی وہ بھی بڑے خوش تھے پاکستان کرکٹ میں آنے کے بعد میں نے زیادہ محنت شروع کر دی تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جگہ پکی کر سکو قومی کرکٹ ٹیم کی طرف سے انیس سو نانانوے کے ورلڈ کاب میں شرکت کرنا میرے لیے باعث عزاز کی بات ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں آنے کے بعد میں نے زیادہ محنت شروع کر دی تاکہ پاکستان ٹیم میں جگہ پکی کر سکو قومی کرکٹ ٹیم بھی طرف سے انیس سو نانانوے کے ورلڈ کاب میں شرکت کرنا میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کیونکہ میرے آئیڈیل وسیم اکرم اس ٹیم کے کپتان تھے انہوں نے ہی اصل میں میری صلاحیتوں کو عالمی سطح پر نکارنے میں اہم کردار ادا کیا پر ورلڈ کاب کا فائنل ہارنے پر میں بہت زیادہ افسوردہ تھا میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے ورلڈ کاب میں شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد عبدالعزاک کو انگلینڈ میں کئی لڑکیوں نے شادی کی آفرز کی اس بارے میں عبدالعزاک نے بتایا ایک لڑکی دوبائی سے لہور میں میرے گھر پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں نے گھر والوں سے بات کی پھر اس لڑکی نے دوبائی سے اپنی فیملی کو پاکستان بلویا اور میرا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ تیہ ہو چکا تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یار جس لڑکی سے تیرے رشتے کی بات چیز چل رہی ہے وہ لہور میں اکثر رات کو مختلف لڑکوں کے ساتھ عوارہ گردی کرتی ہے جب عبدالرزاق نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ان دنوں ایک غیر مسلم لڑکی بھی عبدالرزاق سے شادی کرنے کی خاطر مسلمان ہونے کو تیار تھی لیکن جب عبدالرزاق نے اس بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کی تو اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا ان دنوں ایک غیر مسلم لڑکی بھی عبدالرزاق سے شادی کرنے کی خاطر مسلمان ہونے کو تیار تھی لیکن جب عبدالرزاق نے اس بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کی تو اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا پھر عبدالرزاق کی والدہ نے اس کا رشتہ اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ تیہ کر دیا اور دو ہزار میں عبدالرزاق کی شادی ہوئی انیس سو نانانوے کے وائلڈ کپ کے دوران عبدالرزاق سمیت ٹیم کے اکثر لڑکوں کو ہوتل کے کمرے نہیں مل رہے تھے جب کمرے مل گئے تو کمرے کھل نہیں رہے تھے کافی دیر کے بعد عبدالرزاق نے انتظامیہ کو اگاہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ چابی الٹی لگا رہے ہیں اس کے بعد عبدالرزاق اور ٹیم کے کئی دوسرے کھلاری ہوتل سے باہر نکلنے کے لیے استقبالیا کاؤنٹر کے قریب سے گزرتے تو گورے انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے دو ہزار ساتھ میں ساؤت افریقہ میں کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی کومی کرکٹ ٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا تو عبدالرزاق سیلیکٹرز کے روئیہ سے کافی دل برداشتا ہوا عبدالرزاق نے جب انڈین کرکٹ لیگ میں حصہ لیا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئیسیل کھیلنے والے کلاریوں پر پبندیاں آئید کر دی اس دوران یونس خان نے عبدالرزاق کو یہ مشورہ دیا دوسرے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ابتدائی تیس کھیلاریوں میں عبدالرزاق سمیت آئیسیل کھیلنے والے تین کھیلاریوں کو شامل کیا گیا لیکن اگلے ہی دن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے نام فہرستن نکال دیے کیونکہ جب عبدالرزاق نے آئیسیل سے این او سی مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن جب آئیسیل کے منتظمین کو یہ پتا چل گیا کہ اب آئیسیل کا مستقبل طریق ہو رہا ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ کھیلاریوں کو این او سی دینا شروع کر دیے مگر اس وقت تک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار نو کے لیے منتخیب ہونے کا وقت گزر چکا تھا لیکن پھر قسمت نے عبدالرزاق کا ساتھ دیا اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے دوران یاسیل عرفات کے ٹورنمنٹ سے باہر ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے عبدالرزاق کو متبادل کھیلاری کے طور پر انگلینڈ بھیجا اس بارے میں عبدالرزاق نے کہا کہ دو سال بعد میں پاکستان کے لیے کھن رہا تھا اور بہت خوش تھا کیونکہ اتنے عرصے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہو رہی تھی اور اللہ کے کرم سے پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا جس کے فائنل میچ میں سری لنکا کے خلاف بیس رنس دے کر تین وکٹ ساصل کر کے پاکستان کو عالمی چیمپین بنوانا میری زندگی کے یادگار دنوں میں سے ایک تھا عبدالرزاق کا نام لیا جائے اور جنوبی افریقہ کا ذکر نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا 21 اکتوبر 2010 کو ابو زبی کے کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان کے جب ساؤت افریقہ کے خلاف 286 رنس کے تاقب میں یکے بعد دگرے وکٹے گرنے کا سلسلہ جاری تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پاکستان مشکل سے ہی 150 رنس بنا سکے گا اس وقت عبدالرزاق وکٹ پر آئے اور چوکوں اور چھکوں کی برسات شروع ہی عبدالرزاق نے سات چوکوں اور دس چھکوں کی مدد سے 109 رنس کی دھواندار ایننگز کے لی اور ایک گین پہلے ہی عبدالرزاق نے وہ میچ پاکستان کو جتوا دیا تھا اس دن پاکستان کے اس وقت کے کپتان شاہید افریدی نے کہا تھا کہ آج سے بوم بوم میں نہیں بلکہ عبدالرزاق ہے نیوزیلینڈ کے سابق کپتان سٹیفن فریمنگ نے کہا تھا کہ عبدالرزاق دنیا کا بہترین برک رفتار بیٹسمن ہے عبدالرزاق کہتے ہیں کہ انسان کو انسان سمجھ کر ملے پیار محبت کا جواب پیار محبت سے ہی دے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت سی مشکلیں آسان کر دیتا ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی سے اچھے طریقے سے پیش ہم اگر آپ کسی سے محبت کے دو بل کہہ کر بات کر لیں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا بگڑ جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں گراؤن میں آ کر کھیلتا دیکھتے ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں پھر جب وہ ہم سے ملنے آتے ہیں تو کیا ہم دو منٹ بھی ان سے ہنسکر بات نہیں کر سکتے میں تو ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک ہو سکے شائع کی ان سے خلوص پیار و محبت سے پیش آؤں عبدالرزاق اپنے کام سے کام رکھنے والا کرکیٹر تھا جو دوسرے کھلاریوں کے خلاف سادشیں نہیں کرتا تھا مگر کچھ کھلاری ایسے بھی تھے جو اسے پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھلتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے ان میں سے ایک ہلاڑی آج بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں انڈیا کے ساتھ ہونے والی ایک کرکٹ سیریز میں اس نے عبدالرزاق کو ٹیم سے باہر کروا دیا اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی دو ہزار بارہ میں سری لنکا میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل جیسے بڑے میچ میں اس نے عبدالرزاق کو ٹیم سے باہر کر کے سوہیل تنویر کو ٹیم میں شامل کیا اور وہ سیمی فائنل میچ پاکستان سولہ رنز سے ہار کر ورلڈ کپ سے ہی باہر ہو گیا اور سری لنکا ورلڈ کپ کے فائنل میں جا پہنچا اگر عبدالرزاق کو اس میچ سے ڈروپ نہ کیا جاتا تو شاید پاکستان وہ میچ اور ورلڈ کپ بھی جیت سکتا تھا کیونکہ وہ میچ جسے جیت کر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا تھا اس میں عبدالرزاق نے سترہ گندوں پر دو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 21 رنز بنا کر پاکستان کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا مگر اس پورے میچ میں عبدالرزاق سے ایک بھی گین نہیں کروائی گئی جب پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہار کر سری لنکا سے وطن واپس پہنچی تو عبدالرزاق نے اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر احتجاج کیا جس کی وجہ سے پی سی بی نے عبدالرزاق کو ایک لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کر دیا پی سی بی میں موجود سادشی ٹولے نے آقیب جوید اور محمد زاہد کی طرح عبدالرزاق کے کرکٹ کیریئر کو بھی ختم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا دنیا بھر کے ممالک میں کھلاڑیوں کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اپنے تمام ہیروز کو عزت دینا سیکھنا چاہیے جیسے میسپا الحق اور یونس خان کو اچھے انداز سے رخصت کیا گیا اسی طرح سے یہ حق شاہد افریدی اور عبدالرزاق کا بھی تھا جنہیں اچھے طریقے سے الویدہ نہیں کیا گیا پر جو عزت پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں نہ دے سکا اس سے کہیں زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کھراریوں کو دی عبدالرزاق نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے عروج کے دور میں کرکٹ کے کھیل کو الویدہ کہوں تاکہ لوگ مجھے مدتو یاد رکھیں اب عبدالرزاق اگر کبھی بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے کھیلتے ہوئے نہ بھی نظر آئے تو بھی لوگ دنیا کی اس عظیم کرکٹر کو ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ پاکستان کے اس بہترین آلڈاؤنڈر عبدالرزاق کے بارے میں اگر اپنے خیالت کا اظہار کرنا چاہے تو کمنٹ ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ایسی بے شمار ویڈیوز آپ اسی چینل پر دیکھ سکیں گے